موسیقی رمضان شہر القرآن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس سے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا اور اس کے نزول کے لئے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے یعنی اللہ تعالی نے اسے اپنے ذمہ لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لئے اور سونے جاگنے کے لئے نہیں چھوڑ دیں بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لئے مکمل رہنمائی دینے کے لئے کتاب اتاری ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لن ناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں اس لئے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مدرجہ زیل طریقوں سے قائم کرنا ہے اس لئے تلاوت قرآن مجید یعنی خود اپنے لئے تلاوت کرنا کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لئے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی پھر قیام اللہل میں تلاوت قرآن اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا یہ باعث شفاعت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے بھی میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے بھی میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی تین راتوں میں طویل کے رات کے ساتھ تراویی کی جماعت بھی کرائی سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اس سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبِ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں پھر تدبرِ قرآن قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا ان سے اسباق نکالنا ان سے عملی رہنمائی لینا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لئے تھی یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اقل مند نصیحت حاصل کریں اور پھر تعلیمِ قرآن انفرادی تدبر کے علاوہ تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں ان پر اتمنان نازل ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں تو ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق عجر پائے گا تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کونسی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں تو خود بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر دیں انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ